سبوت تو اس گھاڑی میں ہی رہ گیا اب میں کیا کروں گی مجھے کیسے بھی آہل کو یقین دلانا ہوگا کہ بیگم صاحبہ جیسی دکھائی دیتی ہے ویسی نہیں ہے وہ بچپن سے آہل کے ساتھ تو ہیں مگر چندن میں لپتے ہوئے ستاب کی طرح بھینا سبوت کی آہل نے آہل نے میری بات کا یقین نہ کیا تو I hope سنب میری بات کا یقین کر لے یقین کر لے کہ میں اسے سچی محبت کرتا ہوں جو تم نہیں ہو وہ بننے کی کوشش مت کرواہے کیونکہ ایسا کر کے تم سنم کو ہی چوٹ پہنچاؤں گے ایسی ہی تمہیں ابھی سنم پسند ہے وہ تمہیں اچھی لگتی ہے لیکن جب تھوڑے دنوں بعد تمہارا اس سے من بھر جائے گا تب کیا ہوگا ایسا کر کے تم سنم کی زندگی برباد کر رہے وہ میں کچھ بھی کہیں یہ سچ بتا نہیں سکتا کہ میں سنم سے پیار کرتا ہوں پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائپ پر اور میں یہ بات سب کے سامنے ستابت کر سکتی ہوں کیونکہ میرے پاس اس بات کا ثبوت بھی بڑی چالاکی سے آپ نے یہ چال چلی ہے بیگم صاحبہ خود اپنے شوہر کا خط بکر کر کے انزام آہل پہ لگا دیا آپ نے بچپن سے لے کے آج تک آہل کبھی اس بود سے اوبر نہیں پائے اور آپ کے اُس احسان کی نیچے دبے ہوئے ہیں جو آپ نے کبھی ان پہ کیا ہی نہیں لیکن کوئی بات نہیں میں انہیں اصلیت بتاؤں گی تاکہ وہ بھی وہ بھی آپ کا اصلی اور گھنانا چہرہ دیکھ سکے میں آہل کو بتاؤں گی کہ ان کی امی نے ان کے لیے کوئی قربانی نہیں دی پر دیکھئے گا میرے ہوتے ہوئے میں آپ کا کوئی بھی خواب پورا نہیں ہوں آپ کا ہر خواب ادھورا رہ جائے گا سمجھیا ہمارا کوئی بھی خواب کبھی ہے دھورا نہیں رہتا سنم یہ سچ ہے ہم نے نواب صاحب کا قدل کیا اور آہل کو اس بات کا یقین بھی دلایا کہ اس نے نواب صاحب کا قدل کیا نہ تک کہ ہم نے اسے اس بات کا بھی یقین دلایا کہ ہم نے اتنے سال اس کے لیے جیل میں کٹے اس کے لیے اتنی ساری قربانیاں دی اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے سنم ہم نے آہل کو اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا دیا یا اللہ اب تو تمہیں سچ پتا چل گیا لیکن سنم کیا تم یہ جانتی ہو کہ اس سچ سے پردہ اٹھانے کے لیے تمہیں کیا قیمت چکانی پڑے اگر اس سچائی پر سے پردہ اٹھانے کی قیمت میری زندگی ہے نا تو یقین مانیے میں یہ قیمت چکانے کے لیے تیار ہوں کیا کہا تم نے زندگی لیکن سنم اس سب کے لیے ہم تمہاری زندگی کیوں لیں گے اگر تم نے آہل کو سچ بتایا تو ہم تمہاری نہیں بلکہ آہل کی زندگی اس سے چھیں تم نے ٹھیک کہا سکتا اس سب کے پیچھے ہمارا ایک مقصد ہے اور سوچو اگر ہمارا مقصد پورا نہیں ہوا تو پھر ہم کسی کی پرواہ کیوں کریں گے جانتی ہے سنم ہم نے آہل کو ایسا کیوں بنایا کیونکہ ہم اسے ایسا بنانا چاہتے تھے اس کے سانے اتنی سارے قربانیوں کا نا تک ہم نے کیوں کیا صرف اسی لیے سنم تاکہ وقت آنے پر وہ اپنی زندگی ہم پر قربان کر سکے آج کی شام صرف کوہینور ہٹل کے لیے یادکار نہیں رہ گی بلکہ آج کی شام ہمارا وہ خواب پورا ہوگا جو ہم نے برسوں سے دیکھا آج آہل اور سنم نواب صاحب کی پروپرٹی کے پیپرز پر سائن کریں گے اور اس کے بعد نواب صاحب کی ساری پروپرٹی ہمارے بیٹے آہل کے نام ہو جائے گی آج کی شام آپ نے ان کو ایک نیا نواب ملے گا بھوپال کا نیا نواب آہل رہزا ابراہیم اتراؤن دیکھو وقت آ گیا ہے ساتھ بھی بچ چکی ہے بس اب ہمیں جان چلنا باگی ہے سبجی آؤ منے ساتھ یہ تنبیر اور رسیا یہ دونوں کیا کرنے والے ہیں امی امی آپ یہ سب کرنے والے یہ بتا تو دینا چاہیے تھا آہل بیٹا اگر بتا دے دے تو پھر یہ سپرائز کیسے رہ جاتا ہم جانتے ہیں کہ ان پیپرز پر تم دونوں گھر پر بھی سائن کر سکتے تھے لیکن یہاں سب کے سامنے اگر تم دونوں سائن کرو گے نا آہل بیٹا تمہارا رتبہ بہت بڑھ جائے گا تم بھوپال کے ہونے والے نواب ہو اور یہ کوئی معمولی بات نہیں آئے سلام کوئی بات پتا ہے ہاں بالکل بات ہے اب بھلا ہم اس سے زبدستی کیوں کریں گے ہم کسی سے کبھی کوئی زبدستی نہیں کر سکتے اس نے خود کہا ہے کہ وہ سائن کرے گے ان پیپرز پر پیگم سائی بھا سانم آ رہی ہے سانم این پیپرز پر سائن کرنے کے لیے راضی ہو گئے اس کا مطلب وہ مجھ سے اب تک ناراض ہے اور یہ رشتہ ختم کرنے کے لیے تیار ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہاری آنکھوں نے دیکھے مجھ سے وہ ساری امیدیں رکھو رکھ بیپ نے شہر سے رکھتی ہے اور میں تمہیں دنیا کی وہ ساری خوشیاں دینا چاہتا ہوں وہ ساری خوشیاں تمہارے رکھوں میں رکھنا چاہتا ہوں ساری خوشیاں ساری خوشیاں بھیکم مجھے بھیکم مجھے 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 I love you فج数 این محطو موسیقی موسیقی پورا اپسوڈ دیکھیں زی فائپر موسیقی